ہیلو فرینڈز جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیمی موم ہتم ہو چکی ہے اور اب ہم اپنی ہیٹن ریوینج کو کنٹینیو کریں گے سو جس کو ابھی تک کہ سٹوری کا پتہ نہیں ہے سو پلیز آپ لوگ پریویس پارٹس دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اب تک سٹوری میں کیا ہوا تھا کیونکہ دونوں سٹوریز میں تھوڑا سا کلیش ہو رہا تھا اس لیے میں نے کہا کہ پہلے ہم سیمی موم کو کنٹینیو کریں گے اس کے بعد ہیٹن ریوینج کو کنٹینیو کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایرن جو ابھی اپنے گھار میں بیٹھا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس کے ایکزیم سنستی کیا اور ابھی تک اس نے کوئی بھی سٹڈی نہیں کی اور اوپر سے اس کی آنکھوں کے ساتھ جو کچھ ہو گیا وہ پڑھنے سے بھی گیا پتہ نہیں اس کی پڑھائی کا یہ لاز کیسے ٹھیک ہوگا وہ سوچ رہا تھا اور تب ہی کسی نے باہر بیل بچائی ایرن ابھی دیکھ نہیں سکتا تھا اس لیے وہ بہت مشکل سے آہستہ آہستہ دیوار کے سارے چلتا ہوا باہر گیا اور اس نے گیٹ کھولا تو سامنے ایوہ کھڑی تھی لیکن ایرن تو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ اس کی آنکھوں پہ تو پٹی بن لیا ہے ہیلو ایرن کیسے ہو تم 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 ایوہ تم یہاں کیا کھا رہی ہو ارے اندر نہیں آنے کو بولے گئے ہاں اندر آو نا اور تب ہیرن آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آنے لگا تب ہی ایک دم سے رستے میں پڑے ہوئے فلاور پوٹ سے اس کا پاؤں ٹکرایا اور وہ بس گھرنے کوئی تھا کہ ایوہ نے ایک دم سے اسے پکڑ لیا کیا ہو گیا دیکھ کے نہیں چاہ سکتے اندھے ہو کیا ارے ہاں تم بھول گی کہ میں تو اندھا ہوں نا تھوڑے دن کے لیے اوہ سوری سوری میں نے تو بس ویسے ہی یوں نو میں تھوڑی پاؤگل ہوں نا چلو اندر چلو اور وہ اسے لے کے اندر آ گئی جہاں پر اس کی مام اور گرانی بیٹھی ہوئی تھی ایوہ نے ایک دم سے آ کے سب کو ہیلو بولا ہیلو آنٹی ہیلو گرانی کیسے ہیں آپ اور ایرن دیکھ رہا تھا کتنی تیز لیٹ کی ہے اس کو کیسے پتا چلا گیا میری گرانی ہے تو اس نے پوچھا تمہیں کیسے پتا گیا میری گرانی ہے افکورس اوویس سی بات ہے ان کی اتنی زیادہ ایج ہے تو گرانی ہوں گی اور کیا تمہاری لٹل سسٹر ہوں گی ایوہ نے بولا یہ بچی تو بہت زیادہ ہی نوٹی ہے اس کی گرانی نے کہا یس کچھ زیادہ ہی نوٹی ہے ایرن سوشا تھا لیکن اس نے بولا نہیں تب ایوہ نے آگے پار کر ایرن کی مام کو ہیلو بولا لیکن وہ تو بول نہیں سکتی تھے نا اس لیے انہوں نے سار کے اشارے سے بس جواب دے دیا ایرن بولا ایوہ یہ میری مام ہے لیکن کچھ پروپلم کی وجہ سے یہ بول نہیں سکتی اب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے آنٹی میں ایوہ ہوں میں ایرن کے ساتھ ہی پڑتی ہوں اور ایرن کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں کہیں نہ کہیں میری بھی گلتی ہے اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی گلتی کو کمپنسیٹ کروں گی اور میں اس کے ساتھ پڑھوں گی کیا تم میرے ساتھ پڑھوگی تمہارے ساتھ تو پڑھنے سے اچھا ہے میں نہ ہی پڑھوں تم تو اتنی زیادہ باتیں کرتے ہو اوپر سے تم اتنی زیادہ اشارتی ہو تمہیں تو میں پسان بھی نہیں ہوں تو پھر تم اتنی اچھی کیوں بنوگی اور میرے ساتھ پڑھنے کے لیے آوگی ایرن نے ایک ساتھ ہی بہت سارے سوال پوچھ دیئے تھے وہ اپنے گرینی کے پاس ہی کھڑا تھا یہ کیا بات ہوئی ایرن ایک تو بچی اتنی دور سے تمہارے لیے آئے گا تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے آئے گا تم اسے اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہو اس کی گرینی نے ایک دام سے اس کے سار پر چھوٹا ساتھ پڑھ مارا بٹ گرینی یہ بہت زیادہ اشارتی لڑکی آپ نہیں جانتی اور یہ بہت زیادہ روٹ اور ایرگوینٹ ہے اور آپ نہیں جانتی اس کی وجہ سے جو ہوا ہے جو سب ہوا ہے میری آنکوں کے ساتھ اسی کی وجہ سے تمہیں دیکھ نہیں سکتا اب ایرن کو پھر سے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیوں آگئے یہاں پہ گرینی ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں تو بلکل بھی ایسی نہیں ہوں جیسا یہ سب کہہ رہے ہیں دیکھیں میں تو کتنی زیادہ ہی انہوں سے انٹونا دیکھیں میں نے کوئی بھی بات میزی نہیں کی میں نے کہا آپ کے اور آنٹی کے ساتھ مسپیہیو کی ہے بتائیں نا گرینی بتائیں اس کو یہ ایسے مجھے کب سے روڈ ایرو گینٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہے ہیں حالانکہ یہ ہوتھ اتنا بڑا یوز لیس پوائی ہے بتائیں نا گرینی آپ بولتی کیوں نہیں ہے ارے تم چپ کرو گی تو گرینی کچھ بولیں گی نا تم تو بولتی ہی جا رہی ہو بولتی ہی جا رہی ہو ایسے جیسے تمہاری زبان نہیں کوئی کینچی کو جو چلتی ہی جا رہی ہے اب ایرن بھی اس کی اتنی زیادہ باتوں سے ایریٹیٹ ہو رہا تھا ایرن چپ کرو دیکھو بچی کتنا پیارا بولتی ہے کیا گرینی پیارا بولتی ہے یہ پیارانی بہت سارا بولتی ہے اور میرے تو سار میں دہ دو رہا میں اپنے روم میں جا رہا ہوں اب وہ پھر سے اپنے روم میں جانے لگا تھا اور ایک بار پھر سے وہ چیئر سے ٹکڑا گرینی کی اوپر ہی گر پڑا تھا اوہ سن کیا ہو گیا تمہیں دیکھ نہیں چاہ سکتے گرینی آپ دیکھ نہیں نہیں میں دیکھ نہیں سکتا پھر بھی آپ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ میری ہیلپ ہی کھا دیں اب ایرن بھی تنگ آ چکا تھا گرینی کو اتنی زیادہ ایوہ کی طرف داری کرتے دیکھ اور ایوہ کی نانسٹرپ باتوں نے تو سیری ٹیٹی کھا دیا تھا میں جا رہا ہوں اپنے روم میں وہ ایک بار پھر سے گرتا پڑتا اپنے روم میں جا چکا تھا اور گرینی جو تھی ابھی تک سمائل کیے جا رہی تھی ایرن کی موم بھی بہت ہی پیار سے ایوہ کی طرف دیکھ رہی تھی اور ان کے چہرے پہ بھی چھوٹی سے سمائل تھی ایوہ نے کہا تو اب میں کہاں جاؤں گھر کے اندر یا گھر کے باہر ایوہ پوچھ رہی تھی افکورس تم باہر کیوں جاؤگی تم اندر جاؤگی ایرن کے پاس اور تم چلو میں تم لوگ کے لیے بھی کافی لے کر آتی ہوں اور بتاؤ تمہیں کیا چاہیے کیا کھانا پسان کروگی گرینی تو ایک دم سے جیسے اس پر فدائی ہوگی تھی اوہ گرینی آپ کتنی زیادہ سویر ہے اچھا پیسے کیجئے گا میرے لئے کافی اور تھوڑا سا کیک اور تھوڑے سے ایکس اور ہاں تھوڑا سی پیسٹریٹ لے آئے گا اور ہاں میں اتنا زیادہ کھاتی تو نہیں ہوں لیکن اگر ہاں تھوڑا سا مجھے رات کا بچ جا ہوا پیزا بھی دے دیں گی تو میں بہت شوق سے کھالوں کیوں کہ مجھے بہت زیادہ پساند ہے اور اس کے ساتھ اگر تھوڑے سے پینکیکس بھی آپ بنا دیں تو بہت اچھا ہوگا مجھے بہت زیادہ پساند ہے اور گرینی دیکھی جا رہی تھی تم یہ سب کھاؤگی ہاں گرینی بس کیا کروں ہاں اچھ کل ڈائیٹ پہ ہونا تمہیں اتنا زیادہ کھاتی نہیں ہوں آپ پریشان نہ ہوں اور ویسے بھی جب میں ڈائیٹ چھوڑ دوں گی تو پھر آپ جو مرضی چاہیں ملے لئے اپنا آسکتی ہے فیلال یہ کافی ہے ٹھیک ہے میں چنوں لیکن ایرن کا کمرہ کی در ہے وہ اب پھر کھڑی ہو کے سوچ رہی تھی چلو میں تمہیں اس کے کمرے میں لے چلتی ہوں گرینی سمائل کر رہی تھی انہیں یہ لڑکی کو زیادہ ہی پساند آگئی تھی اتنی زیادہ کیوٹ ہے اور اچھی باتیں کرتی ہے بلکل ان کی بیٹی کی طرح تب انہوں نے پھر سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو ایک دم سے ہموش ہو گئی تھی وہ کتنا زیادہ بولتی تھی وہ کتنا زیادہ ہیپی رہتی تھی لیکن اب تو جیسے ایک عرصہ ہی ہو گیا انہوں نے اپنی بیٹی کی آواز ہی نہیں سنی تھی ہیر اب کیا ہو سکتا تھا ان کی بیٹی ان کے ساتھ ہے ان کا گرینڈ سان ان کے ساتھ ہے انہیں اور کیا چاہیے انہوں نے خود کو ہیالوں کی دنیا سے باہر نکالا اور وہ ایوہ کو لے کے ایرن کے روم میں آ چکی تھی ایرن ابھی تک اپنے بیٹ پر مو کھلائے بیٹھا تھا جب اس نے آواز سنی تو وہ سمجھا کہ ہیوائی ہو گئے دیکھو ہیوہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں میرے کریمہ تاہو تم بہت بری ہو اور تمہاری وجہ سے یہ ساب ہوا میرے ساتھ میں نے تمہیں جان بوجھ کے کس نہیں کی تھی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا پھر تم یہ سب کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ اوپر سے تم مجھے ٹارچر کرنے کے لیے میرے گھر تک آ گئی ہو یہ بہت بری بات ہے میں تم سے بلکل بات نہیں کروں گا وہ بولے جا رہا تھا اور گرانی کس والی بات سن کے وہیں شوق تھی کیا تم نے اسے کس کیا اور گرانی کے آواز سن کے تو جیسے ایرن کے سارے توتے چھڑنگا کبوتر اور نجانے کتنے ہی برز اٹھ چکے تھے گرانی ایسا کچھ نہیں ہے وہ میں تو بس وہ ایک دم سے شرمندہ ہو گیا اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی بات کیا دیکھ اور وہ بھی گرانی کے سامنے اسے تو لگا تھا ہیو آئی ہوگی اور اس نے تو یہاں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ گرانی یہ سب سن لیں گی ہمم یہ سوکے بیٹا کوئی بات نہیں ہے اور اب ویسے بھی تم لوگ آپ کس نہیں کرو گے تو آپ کس کرو گے ہمم اچھی بات ہے یہ مجھے بہت ہوشی ہوئی مجھے تو ایسی لڑکی چاہیئے تھی اپنے بیٹے کے لیے گرانی ایک بار پھر سے ایوہ کی طرف دیکھ رہی تھی اور ایوہ بس سار جکائے سمائل کے یہ جا رہی تھی اور گرانی بھی اسے دیکھ کے سمجھ سکتی تھی کہ ہاں یہ لڑکی ایسی تو نہیں آئی اس کے ابھی متل میں کچھ کچھ ہاں کچھ کچھ تو ہے گرانی ان دونوں کو چھوڑ کے اب روم سے بائٹ جا چکی تھی اور جاتے جاتے بھی ان کے ہونٹوں پر سمائل تھی کتنی پیاری لڑکی ہے اور میری ایرن کے ساتھ یہ بہت زیادہ اچھی لگی وہ تو ہیالو گی دنیا میں ایوہ اور ایرن کی شادی بھی کروا چکی تھی اور اب وہ کچھن میں جا چکی تھی تاکہ ان دونوں کے لئے بریکفاسٹ بنا سکیں ایوہ اب ایرن کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کو بک کھولنے میں ہیلپ کر رہی تھی ارے یہ بک کھولو نا لیکن میں کیا کروں میں تو نہیں کھول سکتا مجھے کیا پتا یہ کون سی بک ہے ارے میں بتا رہی ہوں نا یہ تو انگلیش کی بک ہے ہاں تو میں کیا کروں انگلیش کی بک ہے مجھے کیسے پتا چلے کہ یہ انگلیش کی بک ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے تم مجھے کوئی اور بک دے دو اور رہو تم انگلیش کی بک پار رہی ہو ہاں تو تم کون سا دیکھ سکتے ہو کہ یہ انگلیش کی بک ہے یا نہیں ہے تو پھر میں ہی تمہیں بتاؤں گی کون سی بک ہے اور اگر میں بتا رہی ہوں تو مطلب میں صحیح بتا رہی ہوں اور میں ہی تو پڑھوں گی نا تم تو بس سنو گی نا اور آپ پلیز میرے ساتھ زیادہ اگوی مت کرو ایک تو تم اتنا زیادہ بولتے ہو میں کیا ہی کروں تمہارا میں بولتا ہوں ایوہ کی بات سن کے تو جیسے ایرن کا موں کھلا کھلا ہی رہ گیا تم کب سے میرے کان کھائے جا رہی ہو کھائے جا رہی ہو اور تم کہہ رہی ہو کہ میں بولتا ہوں میں کب بول رہا ہوں تم ہی کب سے بولی جا رہی ہو تمہارے زبان کے آگے تو جیسے کوئی خندق ہے جو کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہی اچھا اب زیادہ باتیں نہیں کرو چلو پڑھائی شروع کرتے ہیں اور پھر فائنلی نہ چاہتے ہوئے بھی ایرن کو اس کے ساتھ پڑھائی کرنی پڑی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات ایڈمیٹ کا رہا تھا کہ ہاں ہیوہ کی انگلیش بہت اچھی ہے کیونکہ وہ یو ایس میں رہ کر آئی تھی تو ظاہر ہے اس کی انگلیش تو اچھی ہونی تھی اور ایرن بار کی ساری چیزوں میں تو بہت زیادہ اچھا تھا لیکن ہاں انگلیش میں تھوڑا کچھا ہی تھا اس لئے وہ اب بہت خوشی خوشی ایوہ کے ساتھ پڑھائی کرنے میں بیزی تھا تھوڑی دیر بعد گرینی انس کے لئے بریکفنس لے آئیں اور اب ایوہ بہت مزے سے سب کھا رہی تھی اس نے ایرن کو بھولا انڈا کھاؤ گی ایرن نہیں تمہیں پتہ ہے میں انڈا نہیں کھاتا اور مجھے اس نے الرجی ہے پھر تم بار بار مجھے کیوں کہہ رہی انڈا کھاؤ گے اچھا ٹھیک ہے مت کھاؤ یہ کیک تو کھالو نہیں مجھے کیک میں نہیں کھانا کیونکہ اس میں بھی انڈا ہے میں نہیں کھا سکتا اچھا تو پھر پینکیکس کھالو ارے نہیں کھا سکتا اس میں بھی تو انڈا ہوگا نا تو بھر تم کیا کھاؤ گے میں کیا کھا سکتا ہوں تم نے ہر ایک چیز وہ چنچن کے بنائے گا جس میں انڈے ہوتے ہیں تم پتہ نہیں میری جان لینا چاہتی ہو کیا اب ایرن بہت زیادہ غصے میں تھا اچھا ٹھیک ہے لیکن ایک چیز ہے جس میں انڈے نہیں ہیں تم وہ تو کھا سکتے ہو اچھا وہ کیا ہے کافی افکورس تم کافی پی ہوگے میں کافی نہیں پیتا مجھے کافی پسان نہیں ہے میں تو جوس پیتا ہوں گرینی ان کو اس طرح نوک جھوک کرتے دیکھ کر پھر سے سمائل کر رہی تھی اور وہ اب بائی چلے گئیں تاکہ ایرن کے لیے جوس لہا سکے لیکن ایوہ کہاں رکنے والی تھی اس نے بار بار ایرن کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ اسے تھوڑی سی کافی تو ٹرائی کرنی چاہیے کیونکہ ایوہ کو کافی بہت پسان تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ ابھی اسے کمپنی دے لیکن وہ تو کافی پینے کو تیار ہی نہیں تھا ایوہ نے تنگ آ کر ایک دم سے اسے کافی پکڑاتے ہوئے کہا پکڑو اسے اور پیو مجھے نہیں پتا تمہیں یہ پینے ہی پڑے گی لیکن ایرن ابھی اس کافی کو پکڑ ہی نہیں سکا تھا کہ ایوہ نے وہ کپ چھوڑ دیا اور ساری کافی ایرن کے کپوں پر گئی ہائی جلا دیا مجھے ایرن اب ایک دم سے چلا رہا تھا ارے کیا ہو گیا اتنی بھی گرم نہیں تھی جو اتنا زیادہ شور کر رہے نہیں دیکھو تم نے مجھے جلا دیا اوہ مائی گاڈ مجھے جلدی سے واش وک جانا مجھے چینج کرنا ہے میں کیا کروں گرمی پلیز ہیلپ می گرمی کہا ہے آپ وہ بہت زور زور سے گرمی کو آوازیں دیا جا رہا تھا لیکن گرمی تو کچن میں ہے اور وہ اس کے لیے جوس منہ آ رہی ہیں اور ساتھ ہی گرمی نے سونے پر سہاگے کا کام کیا ہوئے کہ انہیں نے اپنے کانوں میں ایر فرونز لگا کہ گانے سننے شروع کر دیا اور انہیں تو کوئی آواز نہیں آ رہی تھی اور ایرن جو تھا چلائی جا رہا تھا گرمی پلیز کام پاس گرمی دیکھے میں جال رہا ہوں میری سکین کتنا زیادہ برن ہو جائے گی میں کیا کروں گا مجھے نہیں پتا مجھے واش روم جانا ہے اچھا بابا اتنا زیادہ پینک مت کرو میں تمہیں واش روم لے جاتی ہو کیا ہے تم مجھے لے کے جاؤ گی ہاں تو اس میں کیا ہے میں بس تمہارے ہاتھ پکروں تو تمہیں واش روم میں چھوڑ دوں گی میں کون ساتھ تمہارے ساتھ اندر آ رہی ہوں ہاں ٹھیک ہے پلیز ہیلپ می جلدی چلو جلدی چلو اور بیرن بہت زیادہ پینک کر رہا تھا اور ایوہ سمائل کرتے ہیں اس کا ہاتھ پکر کے اسے واش روم میں لے گئی اور بیرن واش روم میں جا چکا تھا اور ایوہ وہیں پہ چور کے پاس کھڑی اس کی باتیں اور آوازیں سن سن کے بس ہی جا رہی تھی ایوہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا تم بہت بات جب بھی میرے قریب آتی ہو تم اسی طرح مجھے ٹور کرتی ہو ہر بات تم مجھے نقصہ نہیں پچھاتی تم بہت ڈینجرس لیڈ کی ہو مجھے تم سے ڈاڑ لاغ رہے میں کبھی تمہارے قریب نہیں آنگا تم بہت بری ہو وہ بس بولے جا رہا تھا اور ساتھ میں وہ اپنی شرٹ کو بھی اتار کے آپ اسے دھو رہا تھا اب اسے بتا نہیں ہے کہ کافی کام پر گریا بس وہ اسے دھوئی جا رہا تھا ہاں دھولو دھولو جیسے مرضی دھولو لیکن چکا جو زیادہ باتیں تو مت کرو ایوہ باہر سے بول رہی تھی اوہ میں کب بولتا ہوں میں تو چپ نہیں ہوں وہ پھر سوچ رہا تھا اب اسے ایوہ پہ غصہ آ رہا تھا ایک تو اس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکتا اوپر سے اس نے اس جس جلا دیا اوپر سے اس کی فیوری شرٹ بھی گند کھایا تھی اوہ یہ لڑکی کتنی بری ہے وہ سوچ رہا تھا پھر تاب اسے کیا آتایا اوہ نو میں اندر آ گیا لیکن میں شرٹ تو لے کے نہیں آیا آپ وہ کس کو بلائے کیا ہوا تم ایک دام سے چپ کیوں ہو گئے ایوہ نے باہر سے آواز دی وہ ایوہ تمہیں تھوڑی سی میری ہیلپ کرنی ہوگی ہاں بولو نا کیسے ہیلپ وہ میری گبرن میں سے مجھے شرٹ لے کے دے دوگی پلیز کیا تم اپنی شرٹ لے کے نہیں گئے ارے میں کب لے کے گیا تھا تم ہی تو مجھے اندر چھوڑ کے گئی تھی نا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایوہ گئی اور جلدی سے ایرن کی شرٹ لے کر آگئی لیکن اب وہ اندر کیسے جائے اسے تو شرٹ ماری تھی اب وہ کیسے جائے پتہ نہیں ایرن نے کچھ پینا بھی ہوگا کہ نہیں وہ نو میں اسے ایسے فیس نہیں کار سکتی اب وہ دروازے کے باہر گھڑی تھی اس نے دروازے کو نوک کیا ہاں لے آو نا شرٹ کیا تمہارا 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 خراب ہے میں تمہارے ساتھ واشو میں جاؤں گی اوہ ہاں ہاں دوسری طرح موکیوں سے کہہ رہی تھی اب ایرن پھر اسے دیوار کے سارے چلتا جلتا دروازے تک آیا اور اسے دور اوپن کیا اور پھر وہ جیسے ایوہ کی ہاتھ سے شرٹ پکڑنے لگا تو اسے پتہ ہی نہیں چلا اور اس نے جلدی جلدی اور ٹینشن میں ایک دم سے ایوہ کا بازو پکڑ کے اسے اپنے اوپر کھیج لیا اور ایوہ جو اس کے لئے بلکل ریڈی نہیں تھی وہ سیدھا ایرن کے اوپر ہی جاگ رہی اب ایرن نیچے اور ایوہ اس کے اوپر تھی اور وہ دیکھ رہی تھی ایرن کی باڈی کو اور ایرن کو یہ کتنا سے آتا ہے ہینڈ سنگر او می گاڈ او یہ مجھے کیا ہو رہا ہے وہ ایک دم سے سوچی جا رہے تھی اور ایرن جو اسے اٹھنے کو کہہ رہا تھا ایوہ اوپر سے اٹھو میرے کیا کر رہی ہو تم لیکن ایوہ کا تو اس کی طرف دھیان نہیں تھا وہ تو باس اس کو دیکھ رہی تھی اس کی باڈی کو اس کو اس کے فیس کو اس کے بالوں کو اور ہاں اس کے لپس کو او می گاڈ کیا یہی وہ لپس ہیں جنہوں نے مجھے کیس کیا تھا وہ سوچ رہی تھی اور ایرن جو ابھی بول رہا تھا ایوہ تم اٹھ کیوں نہیں رہی دیکھو تم بہت سیاہ دھا بھاری ہو تم میرا دم گھٹ کے مجھے مارنا چاہتی ہو کیا اٹھ جو میرے اوپر سے وہ یہ بات ابھی تک خوش میں نہیں تو وہ تو بس ایرن کو دیکھیں چاہ رہی تھی اور اس کا ننہ ننہ سا دیلو چھلو چھل کے جیسے باہر آنے کو اگدام سے رہی تھی اور تب ہی روم کا دروازہ کھولا اور گرانی ایرن نے جوس لے کر آئے لیکن انہوں نے دیکھا ایرن تمہاں پہ ہے ہی نہیں اور نہ ہی وہ اوہ یہ دونوں کہاں چلے گئے ایرن ایرن کہاو تم وہ اگدام سے چلتی چلتی واشون کے دکے سامنے آگئی تھی اور چیسے ہی انہوں نے اندر کا سین دیکھا تو ان کا تو فیس ایک دم سے ریٹ ہو گیا تھا ایرن یہ سب کیا ہو رہا ہے آج کل کے بچے لوگ کچھ زیادہ ہی فاس چال رہے ہیں مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی وہ ایک دم سے چلائے اور گرانی کی اتنی تیز ہواس سن کے جیسے ہی واہ بھی اپنے ہوش میں آئے گرانی میں نے کچھ بھی نہیں کیا گرانی دیکھیں میں بس فسل کی تھی ایرن کو شرط دینے آئی تھی شرط بھی میرے پاس ہے دیکھیں دیکھیں آپ مجھ پہ شک نہیں کریں میں بلکل ایسی ویسی لڑکی ہی نہیں ہوں میں کچھ بھی نہیں کیا اور وہ اکتام سے بولنا شروع ہو گئی تھی اور گرانی دیکھ رہی تھی یہ لڑکی اس کی زبان یہ چلتی جا رہی تھی اچھا اچھا پلیز آپ چھپو جا میرے ماں کتنا زیادہ بھولو گی گرانی آپ بیوہ کو سمجھا رہی تھی گرانی آپ مجھ بھی شک تو نہیں کر رہی دیکھیں میں بہت زیادہ انیو سیٹ لڑکی ہوں میں دیکھیں یو ایسی میں رہ گیا ہوں لیکن کوئی بوائی فرینڈ نہیں تھا میرے تو ایک گرل فرینڈ بھی نہیں تھی گرانی میں ایسی نہیں ہوں سچی میں میں بہت اچھی لڑکی ہوں پلیز چھپو جاؤ باہر تمہارا ڈرائیور تمہیں لینے آیا ہے گرانی مجھے جانا چاہیے کافی لیٹ ہو گئی ہوں وہ جلدی سے گرانی کو بائی بول گیا ان کے گال پر کس کار کے جا چکی تھی گرانی سوچ رہی تھی ہاں بہت زیادہ بولتی ہے یہ لڑکی لیکن بہت اچھی ہے کتنی پیاری ہے میرے ایرن کی بیوی تو یہ ہی بنے گی اسی بہاں نے ایرن بھی تھوڑا بول لیا کرے گا اور فرینڈز اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو سٹوری پسان دائے تو پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہاں فرینڈز میں نے آپ کو بولا تھا کہ اگر آپ واقعی وانگ شیان یا شیان وانگ ایف ایف سننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں لیکن آپ لوگ انہیں تو بتایا ہی نہیں بتائیں نو آپ لوگ کہیں گے نہیں لیکن آپ سننا تو چاہتے ہیں اس لئے میں نے پریس لائکیا کہ ہاں میں آپ کے لئے چھوٹا سا ایف ایف ضرور شیئر کروں گی اور اگر آپ کو پسند آیا تو پھر آگے بھی میں آپ کے لئے مزید وانگ شیان یا شیان وانگ جیسے آپ چاہیں گے ایف ایف شیئر کر دوں گی لیکن اس کے لئے آپ کو مجھے سپورٹ کرنا ہوگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا ہاں میں اتنی زیادہ پرفیکٹ نہیں ہوں لیکن مجھے بتایا اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے تو میں ضرور بہت زیادہ اچھی ایکسپلینر بن سکتی ہوں ہے نا تو چلیے فرینڈز اس کے ساتھ یہ آپ ملتے ہیں نیکس پارک میں اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ